بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ڈیئے سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ سب کھیڑیت سے ہوں گے میرے دعا ہے کیلہ پاک آپ تمام سٹوڈینٹ کو اپنی حفاظت میں رکھیں تو جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوکڈون کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو جتنے بھی یوریموریسٹیز تھیں یا کچھ کولجیز تھے انہوں نے جو ہے وہ آن لائن کلاسز کا آگاز کیا تھا اب ان آن لائن کلاسز کو جو ہے وہ کیوں ختم کر دیا گیا کیا آیا کہ ختم بھی کر دیا گیا ہے یا نہیں تو یہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ بتانے لگا ہوں جس دو منٹ کی ویڈیو ہے آپ ویڈیو کو پورا کمپلیٹ اینڈ تک دیکھ لینا اس سے پہلے تمام سٹوڈینٹس سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز تمام سٹوڈینٹس چینل کو ریڈ کلر کے بٹکیں دبا کے سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تاکہ آپ تک کس طرح کی ایڈکیشنل ویڈیوز جہاں پہنچتے رہیں اب سٹوڈینٹس ہوا کیا تھا سن میں کافی ساری یونیوریسٹیز نے جو ہے وہ آن لائن کلاسز کا آگاز بھی کر دیا تھا کافی ساری یونیوریسٹی کالوجیز کے اندر جو ہے آن لائن کلاسز دی بھی جا رہی تھی لیکن اس کے اندر بخور ساری کمپلینٹس جو ہے وہ ایچی سی کو بھیجی جا رہی تھی کہ ہمیں یہ پروبلم فیس ہو رہی ہے تو کافی جو ہے آپ کہلے پروبلم جو ہے کافی کمپلینٹس ایس چی سی کو جو ہے وہ دی گئی یا ہائیر ایڈکیشن کمیشن کو تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اب آپ کی جتنے بھی اون لائن کلاسز ہوں گی وہ تمام کی تمام منسوخ کر دی گئی ہے اب آپ کی کسی بھی قسم کی اون لائن کلاسز نہیں ہوگی اب آپ کو کیا کیا ہے صرف آپ لوگ کی یونیورسٹیز جو ہے وہ اکتیس مہی تک بند کر دی گئی ہے فرسٹ جون سے آپ کے جتنے بھی رمیننگ سٹڈی ریس ہوں گے یا آپ کی ایگزیمنیشن ہوں گے وہ دوبارہ شیڈیول جو ہے وہ کیا جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کے اندر پتہ چل گیا ہوگا اچھا طریقے سے کہ آپ کے اون لائن کلاسز جو ہے وہ آپ سے نہیں ہوا کریں گی تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اگر آپ کا کسی قسم کا question ہو تو students آپ کومنٹ کر کے پور سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ریپلائے ضرور کروں گا تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ take care of you love you to all bye bye